اختیارات نہ ملنے کی دہائی لارڈ میر کی سپریم کورٹ میں شنوائی چیف جسٹس کا بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات پر از خود نوٹس پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا لارڈ میر کہتے ہیں موجودہ حکومت نے آٹھ ماہ سے پنس نہیں دیئے واسا سفائی جیسے مہک میں بلدیہ عثمہ کی دسترستے باہر ہیں چیف جسٹس کو درخواست میں لکھا کہ تین سو نو منتخب نمائندے بے اختیار ہیں چیف جسٹس پاکستان جس طرح دبنگ پیسلے کر رہے ہیں ہم بھی پور امید ہیں جو بیسک میوسپل ڈپارٹمنٹس ہیں لیٹسے لاہور سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کامنی جو صفائی کرتی ہے واسا جو ہے جو سیوریج اور وارڈ سپلائی کا کام کرتا ہے سٹریٹ لائٹس پر غیرہ یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم بلکل سٹیگنٹ ہو گئے ہیں کوئی محکمہ جو ہے الیکٹڈ لوگ جو ہیں ہمارے تین سو انیس لاہور میں ان کی بات نہیں سنتا جو ووٹرز ہیں ہمارے وہ پریشان ہیں گلیوں میں گاند ہے سیوریج کا پانی کھڑا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے لکھ کر دی ہیں آج چیف جسٹس صاحب رات کو لائٹس پر آف ہوتی اور ٹیفنگ میں ہم لوگ پھرز جاتے ہیں تو چاہیے ان کا پرادنہ یہ جو تبدیلی آئی ہے تو اس میں بھی تبدیلی آنی چاہیے اس لئے ضروری ہے کہ ایک گھنٹہ یہ بڑھا دیں ہمارے لئے جی ایک گھنٹہ بڑھانا چاہیے جیسے انہوں نے بولا ہے اس کے مطابق ہمیں ٹائم تو دینا چاہیے جسٹس صاحب ریکویسٹ ہے کہ آٹھ بجے سے لے کے دس بجے کی ٹائمنگ جو ہے اس کے اندر میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے جس طرح کہا ہے کہ ٹائمنگ بڑھانی چاہیے تو ایک گھنٹہ لہذا لازمی بڑھنا چاہیے شادی بیہا کے معاملات سجنے سورنے کی بات اور ٹرافک کی مشکلات ڈی سی لاہور نے شادی ہالز کے عقاد میں توحصی کا خط لکھتیا سہالہ سید کی خط میں سیکٹری قانون کو ایک گھنٹہ بڑھانے کی درخواست چیف جسٹس صاحب نے ساہر نے ہالز کے عقاد میں توحصی کا مشورہ دیا تھا عدالتی حکم پر ڈی سی متحارک لوگوں نے بھی اچھی امید لگا لی ایک ہفتہ پہلے شادی ہالز کے عقاد میں نیفت گھنٹے کے از خود توحصی کی ڈی سی لاہور ایکٹ ہے یہ اسیمبلی سے پاس ہوا ہے بقاعدہ اور اس کے لئے پروپر پروسیجر جو ہے وہ لار ڈیپارٹمنٹ ہی کرے گا اختیار جو بھی انہوں نے کرنا ہے تو اسی لئے ہم نے جو ابزرویشنز ہیں اور جن گراؤنز پہ ہم نے یہ بھیجا ہے وہ ہم نے بھیج کے ان کو لکھے بھی دے دیا تاکہ اس کے اوپر کار بھی سابق حکومت نے علاج کی بجائے اورنج ٹرین کو ترجیح دی قابل شرم ہے کہ معصوم بچوں کو بچانے کیلئے معاشرہ کچھ نہ کر سکا بچوں کے جگر اور گردوں کی پیونکاری کی علاج کا نہ ہونے پر چیف جسٹس برہم پی کل آئی میں اب تک کوئی آپریشن نہ ہو سکا محکمہ سہت کے پاس کوئی پلان نہیں وزیر آلہ کو طلب کر لیتے ہیں چیف جسٹس کرمات سپریم کورٹ نے وزیر سہت پنجاب کو پلان سمیت 6 جنوری کو طلب کر لیا ہمارے پرائیوٹ کالجز میں انفرچونیٹلی ڈاکٹرز کریٹ نہیں کیے جا رہے کوئیکس کریٹ کیے جا رہے مجھے اندیشہ ہے کہ ان پرائیوٹ ہاسپٹل سے جو آنے وارے تربیت حاصل کر کے تعلیم حاصل کر کے جو ڈاکٹرز بنیں گے شاید وہ اس قابل ہوں گے کہ میرا علاج کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے بطور چیف جسٹس مجھ پر بھاری ذمہ داریاں ہیں قوم کی خدمت کے لئے تین گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا نیجی ہسپٹال ڈاکٹرز نہیں آتائی بنا رہے ہیں سب جانتے ہیں داخلوں کے لئے پیسہ جلتا ہے کسی ایک کے ہسپٹال کو نہیں چلایا انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کی جہاں کمزوریاں اور خامیاں تھی وہاں مداخلت کی چیف جسٹس کا سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے کانوکیشن سے خیطاب دو سو بیس طلبہ میڈگریاں اور میڈلز تقسیم چیف جسٹس کا جے آئی ٹی ریپورٹ میں ذکر کرتا تمام بینک اکاؤنٹس منجمت کرنے کا حکم تمام بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ قبضے میں لے کر عدالت میں پیش کیا جائے سپریم کورٹ بینک ٹرانزیکشنز کی مانیٹرنگ جے آئی ٹی ریپورٹ میں ذکر کرتا تمام عبارتوں اور جائدادوں کی خرید و فرق پر پابندی آئے چیف جسٹس کا جے آئی ٹی ریپورٹ میں ذکر کرتا تمام بینک اکاؤنٹس منجمت کرنے کا حکم تمام بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ قبضے میں لے کر عدالت میں پیش کیا جائے رفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید اور ڈی جی لیگل تاہر پرویز آمنے سامنے کمرہ عدالت میں نوک چھوک ہوئی اب آپ خوش ہیں ڈی جی لیگل تاہر پرویز کا شیخ رشید پر تانس خواہن پولیس حراست میں بچی علاج کی عدم دستیابی سے جا بہت متاثرہ خاتون کی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر دعائی چیف جسٹس پاکستان کا نوٹس ورسہ کو بچی کی تدفین کا حکم اگر والد زیر حراست ہے تو قانون کے مطابق رہائی پیرول پر کروائے عدالت کریم آکس جام پنجاب میں داقلہ نہ ملنے پر قانون کے طلبہ کا بھی مظاہرہ چیف جسٹس ورسہ پاکستان سے نوٹس لینے کی اپیل نون لیگ کی پنجاب اسیملی میں کائیڈ ایوان بدلنے کی تیاری ہمساف شہباس متحرک نمبر گیم پوری کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور ازاد عراقین سے رابطوں کا فیصلہ حکمران اتحاد کے ناراض عراقین خاص طور پر ٹارگٹ ہیں نون لیگ کی احلق عیادت کے گرین سگنل پر تحقیق ادم اعتماد لائے جائے گی پی ٹی آئی اتحاد کو اس وقت ایک کس عراقین کی برطری حاصل ہے پنجاب کابینہ کے تین گھنٹے طویل اجلاس میں اہم فیصلے سرکاری گاڑیاں غیر جانبدار طریقے سے الارٹمنٹ کرنے کی پالیسی منظور ڈاکٹروں کے الانسز میں کارکردگی کی بنیاد پر اضافے کی منظوری مہکمہ سوشل بیل پیر میں تین سو پچیس آسامیوں پر بھرتی کی اجازت خصوصی افراد کی تین پیسک کوٹے کی بنیاد پر بھرتیاں کی جائیں گی وزیرالہ پنجاب کہتے ہیں پس ماندہ احلاقوں کو ترقی آفتہ بنائیں گے پورا پنجاب میرا گھر ہے اپنے گھر کے کونے کونے میں جاؤں گا خواجہ ساد رفیق کی مشکلات میں مزید اضافہ چوہمین نیب نے ریلوے ارازے لیس کرنے کے کیس پر انکوائری کی منظوری دے دی آمدن سے زائد اساس آجات کیس میں بھی پیش رفت نیب نے خواجہ برادران کا الڈی اور مہمیٹ ٹیک سے ریکارڈ حاصل کر لیا خواجہ ساد رفیق کی اہلیہ غزالہ ساتھ کو بھی تحقیقات میں شامل کرنے کا فیصلہ کورٹ لکپر جیل میں میاں نواز شریف سے وکلا ٹیم کی ملاقات نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل اور تفصیلی فیصلے کے اہم نقاط پر مشابرت نیب کی جانب سے دیے جانے والے ریمارکس تب ہی جائزہ شیخ رشید کے اپوزیشن پر پھر سیوار کہا چور معزز کہلا رہے ہیں اور تانے دے رہے ہیں میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے آئین کو خطرہ چوروں ڈاکوں اور لٹیروں سے ہے شہباز شریف تمام پارٹیوں کے نیب زدال لیڈروں کے لیڈر ہیں آصف زرداری کے خلاف نواز شریف سے زیادہ مضبوط کیسز روائل پام سمیت ریلوے کی اربو روپے کی ارازی ملی ہے نئے سال بیس نئی ٹرینیں چلائیں گے نون لیگ پیپلز پارٹی یا ڈکٹیٹر سب نے نئے پاکستان کا نعرہ لگا کر عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں کا کوئی اقدام عوام کے لیے مفید ثابت نہیں ہوا چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے زیر التوا کیسز پر بھرپور سو اموٹو لیں ینگ ڈاکٹرز نے میڈیکل تیچنگ انسٹیٹیوٹ ایکٹ کی خلافت مخالفت کر دی ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں کے نجکاری کیسے صورت قبول نہیں کریں گے میڈیکل تیچنگ انسٹیٹیوٹ ایکٹ کے پی کے میں ناکامی کے بعد پنجاب میں نافذ کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز اور نرسز کو ان کے مستقبل کے بارے میں بتایا جائے گیس نایاب سینجی مکمل بن ایل پی جی مہنگی بجلی بھی غائے دھرمپورا کے شہریوں کا بجلی گیس کی ادم پراہمی کے خلاف احتجاج ایل پی جی مافیا کے خلاف ملی رکشہ یونین سڑکوں پر آ گئی ریلوے سٹیشن سے پریس کلپ تک ریلی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی اربو کے فنڈز کی دھر گئے پنجاب پولیس ایکسائز کی نادہندہ چار سو تیہتر گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس ادانہ کیا ٹیکس ادانہ کرنے والی گاڑیوں میں سی سی پی او اور ڈی ای جی اپریشنز کی گاڑیاں بھی شامل شہر کی سڑکوں پر لگے ایکسائز دینا کے بھی پولیس کی گاڑیوں کو روپنے سے قاصل ٹرانس جنڈر بل پاس ہونے پر خاجہ سرا خوشی سے نحال نیلی رانہ سلمہ ناز اور دیگر کی اظہار تشکر کے لیے پریس کانفرنس کیک کاتا الہمرا آرٹس کانسل میں ٹرانس پرائیڈ کے نام سے تقریب کا بھی احتمام مساوی حقوق کے لیے جدوجہت کرنے والوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا پی آئی اے میں جالی ڈگریوں والوں کی چھٹی کرا دی گئی پی آئی اے انتظامیہ کا سپریم کورٹ کے حکم پر بڑا اقدام جالی ڈگری پر بھرتی تین پائلٹ کو نوکری سے فارغ کر دیا پچاس کیبن کریو کو بھی ملازمتوں سے برطرف کیا ہاکی ٹیم کی بدترین کارکردگی کے آفٹر شاکس مینجر کوچ کے بعد سیکیٹری بھی مصطافی سیکیٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن شہباز آحمد نے اپنا استیفہ صدر پی ایچ ایف کو بھیجوا دیا دیجے نیاب لاہور شہزاد سلیم کی ڈگری کا معاملہ اے چی سی کی تحقیقات مکمل ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے شہزاد سلیم کی ڈگری کو درست قرار دے دیا شہزاد سلیم نے ایم ایس سی کی ڈگری دو ہزار دو ملی سو فیصد درست ہے ترجمان اے چی سی ڈگری کی تصدیق شدہ پاپی لاہور نیوز پر پنجاب یونیورسٹی فیصل ایڈوٹریم میں اتائے اصنات کی تقریب ایک ہزار چار سو انیس طلبہ و طالبات میں ڈگرییاں تقسیم پچاسی ہونہار طلبہ کو میڈل سے نوازہ گیا وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز آحمد بولے تین ماہ میں جامعہ کے میریکل کالج اور ہسپتال کے لیے کام شروع کر دیا جائے گا پولیس لانچ کلا گجر سنگھ میں سالانہ انٹر ریجن ٹورنمنٹ جوڑو کا مقابلوں میں پولیس جوانوں کی خوب داؤ پیچ مینجر سپورٹس کا گولڈ میڈل دیتنے والے پولیس جوانوں کی انٹرنیشنل ٹیم بنانے کا اعلان اور یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں نئے طلبہ کے لیے ویلکم پارٹی گلوکار جواد احمد کی شاندار پرفارمنس نے رنگ جمع دیا